اسلامی جمہوریہ پاکستان پولیس نے افسران کی یقین دہانی پر چھوڑ دیا محکمہ ایریگیشن کے آفیسر نے ہی پہلے ون فائب پر کال کر کے معاملے کی اطلاع دی تھی ڈالفن ٹیم نے موقع سے ایریگیشن آفیسر کو حراسف میں لے لیا پھر سیکیٹوی ایریگیشن کا دفتر حرکت میں آیا اور معاملہ باہر نہ نکلے اس نیت سے پولیس سٹیشن پرانی انارکلی پہنچ گیا اور اپنے ساتھی کو قانون کی گرفت سے مکھن سے بال کی طرح نکالنے میں کامیاب ہو گیا اگہ کریں آپ کو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سب ہو رہا ہے پنجاب سیول سیکیٹریٹ یا شکری اڈے پنجاب سیول سیکیٹریٹ میں میں نوشی کے محفل پولیس نے ون فائیو کال پر ریٹ کر کے ایک شخص کو حراست میں لے لیا سیکیٹوی ایریگیشن نے پی اے نے تھانے آ کر اسے چھوڑوا لیا جبکہ پی اے ٹو سیکیٹری ایریگیشن نے آ کر پولیس کو یقین دہانی کرائی کہ یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے اسے خود حل کر لیں گے ملک مشتاق نمائدہ سیونیوز ہمارے ساتھ موجود ہے انہی سے مزید جا لیتے ہیں جی ملک مشتاق بتائیے گا اس سوالے سے مزید کیا آپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بالکل طیبہ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بقاعدہ اس کا ملائزہ ملزم کا کروایا جاتا اور اس کے بعد مقدمہ درج کیا جائے تھا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سیکیٹری ایریگیشن کا یہ دفتر ہے جہاں سے ون پائیپ پر کال مصول ہوئی کہ احمد علی نامی شخص جو کہ پی کر دلگبارہ کر رہا ہے یہاں پر کل دے رہا ہے جس پر فوری طور پر اسپانس ہوا اور وہاں پر ڈالپن کے جوان پولیس کے جوان وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد علیہاص بٹ صاحب جو کہ یہ کالر تھے جو کہ ایریگیشن کے خود افیسر ہیں وہ اپنی گاڑی میں ساتھ آئے اور احمد علی کو گرفتار کروا دیا اور جب احمد علی تھانے پہنچا تو بتایا یہ گیا ہے کہ وہ اکتافی زیادہ دھت تھا اور اس کا بالکل ملازہ نہیں کروایا گا اور اس کے بعد چونکہ پورے دفتر میں جب پتا چلا کہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے احمد علی محمد اسلم کو گرفتار کر لیا گیا تو اس کے بعد دفتر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایس اچو تھانہ نیو اولڈ انار کلی کے پاس آئے جن کا نام یاور عباس جو کہ پی اے سیکٹی ایڈوکیشن ہیں وہ خود وہاں پا رہا ہے اور انہوں نے آ کر اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ چونکہ یہ ہمارے دفتر کا معاملہ ہے اور یہ دفتر کے افسران ہیں تو ہم ان کو میٹ بانا انکوائری کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہی ان کو ساتھ دے گا لہٰذا ان کو جو ہیں وہ تھانے سے چھوڑ دیا جائے یہ یقین دہانی کرانے پر کیونکہ ایسے چو صاحب نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا مان لیا اور ان افسران کو جو ہے وہ تھانہ اولڈ انار کلی سے جو ہے رہا کر دیا گیا ہے واپس پیگ دیا گیا ہے کیونکہ یاور عباس کیونکہ پی اے سیکٹی ایڈوکیشن ایریگیشن ہیں یہ مکمل طور پر یہ حلقی بیان لکھ کر دے کر گئے ہیں کہ ہم کیونکہ یہ میک بانا انکوائری کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ شاید نے لا کر دی کیسے پی گئی اور اگر آپ کو بتایا جائے قانون تو یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے شاید کے دھوتر میں جو احمد علی کو پکڑا گیا تھا تو فوری طور پر اس کا ملازہ کر رہا جاتا اس پر مقدمہ درج کیا جاتا جو کہ یہ لا پروائی سمجھیں پولیس اولڈ انار کلی کی کہ انہوں نے چونکہ وہ خود افسران تھے اور پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو علیہ السپاٹ صاحب پہلے پکڑ کر لائے اور اس کے بعد چھوڑانے والوں میں بھی یاورباس اور لیاس باٹ صاحب تھے انہوں نے خود ہی جکین دہانی کرائی اور خود ہی بعد میں چھوڑا کر لے گئے اور ہمیں کہا گیا کہ یہ بات یہ میڈیا تک یا باہر نہ پہنچے کیونکہ اس سے ہماری بدنامی ہوگی کیونکہ سیکٹی ایڈیکیشن کے آفیس کے اندر لوگ جو ہے وہ شراب پی رہے ہیں گلگبارہ کر رہے ہیں گالیاں لکھنکا رہے ہیں تو اس بات کی یقین دہانی کروانے کے بعد اب تھانا اولڈ انار کلیس سے جو ہے وہ ملزم کو چھوڑا کر لے جایا گیا ہے جی